جس نے مجا رکھا ہے یوکرین میں قہر اس کو ہے اپنی ہتیہ کا ڈر زیلنسک کی ہار ہو رہی ہے قراری کس نے لے پتن کے سپاری روس کے سب سے بڑے محل کا کیا ہے راز پتن کو مارنے کس نے بھیجایا امراج یوکرین کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے جگت میں لگے پتن کو اب اپنی ہی جان کا خطرہ زدانے لگا ہے روسی فیڈریشن کے سب سے طاقتور شخص کو ڈر ہے کی کوئی آئے گا اور آسانی سے موت کے گھاٹ اتار کر چلا جائے گا ولاد میر کو بھنک لگی ہے کی ایک چھوٹی سی زہر کے پڑیاں انہیں یا امراج تک پہنچا سکتی ہے روسی خوفی ایجنسی کو شک ہے کی محل کے اندر ہی کوئی ہے جو پتن کو دردناکھ موت دینا چاہتا ہے اپنے خلاف ہو رہی ساجش کا پتا چلنے کے بعد پتن ٹھیک سے سو نہیں پا رہے ہیں ان کے چہرے پر عجیب سی گھبرہات ہے ولاد میر کے وار روم سے لے کر سیکڑو ایکر میں فیلے محل تک سناٹا پسرا ہوا ہے بڑے جنریلوں سے لے کر سیوہ دار تک سب خاموش ہیں اس دشمن کے تلاش کی جا رہی ہے جس نے ہتھیار کے دھیر پر بیٹھے پتن کے خلاف زہر والی کالی ساجش رچی ہے راشت پتے کے آس پاس رہنے والے ہر شخص سے پوچھتا اچ کی جا رہی ہے اپنی سرکشہ کو لے کر پتن کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے اس لئے انہوں نے اپنے محل کے ایک ہزار نوکروں کو نکلوا دیا جن لوگ کو ہٹایا گیا ان میں نیجی باڈی کارڈ کک کپڑے دھونے والے شامل ہیں ایسا شک تھا کہ ان لوگوں کے مادھیم سے پتن کے شریر میں آسانی سے سہر پہنچایا جا سکتا ہے دعویٰ کی اکرین پر حملے کا آرڈر دینے کے بعد سے ہی پتن اپنے نیجی سٹاف کو ہٹانا شروع کر چکے تھے اتنا ہی نہیں ہٹائے گئے لوگوں کے جگہ پر کافی بھروسے مند لوگوں کو رکھا گیا ہے تاکہ زہریلی ساجش کو بین غاب کیا جا سکے ولاد میر پتن شان کے زندگی جیتے ہیں اور اربو ڈالر کے محل میں رہتے ہیں ان کی سرکشہ میں ویل ٹرینڈ کمانڈو تین آف رہتے ہیں پھر بھی ان کو ہتیا کا ڈرز آتا رہا ہے تو اس کے پیچھے پتن کا بیتا ہوا کل ہے پشمی میڈیا کا دعویٰ ہے گراشت پتی پتن لگاتا ستہ پر بنے رہنے کے لیے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں تازہ ادہرن روز کے مکھے ویپکشی نیتا ایلیکسی نیولنی کا ہے جن کو فلائٹ میں زہر دے دیا گیا حالانکہ ان کی جان تو بچ گئی لیکن جیل میں بند کروا دیا گیا اتحاس گواہ ہے کہ پتن کے خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی ان کو بڑے آرام سے خاموش کروا دیا گیا کیا وہی دشمن پتن سے بدلہ لینا چاہتا ہے حالانکہ پتن کو لگ رہے ڈر کے پیچھے ناصر دمس کی بھوشوانی بھی ہے ناصر دمس نے اپنے بھوشوانی میں دعویٰ کیا تھا کہ دو ہزار بائیس میں دنیا کے ایک بڑے نیتا کی موت ہوگی مرنے والے نیتا یورپ کے رہنے والے ہوں گے جہاں تک روس کی بات ہے تو اس کا ایک حصہ یورپ میں ہے ناصر دمس کے سٹیق بھوشوانی کو دیکھتے ہوئے پتن کا ڈر واجب ہے فرانس کے ایک خوفی ایجنٹ کا بھی دعویٰ ہے کہ ستہ ویروڈی لوگ روس میں تختہ پلٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے روسی راشت پتی کے ہتیاں بھی کر سکتے ہیں کئی روسی آدھکاری جو ستہ ویروڈی ہو گئے ہیں ان کو زہر دیکھ کر مارنے میں ایکسپرٹ مانا جاتا ہے کیونکہ رشن انٹیلیجنس اکلوتی ایسی ایجنسی ہے جو زہر کا استعمال کرتی ہے فلحال ولاد مر پتن اپنے پریبار کو خوفیہ جگہ پر بھیج کر یوکرین پر ہائی پرسونک بم سے حملہ کر رہے ہیں پوری دنیا اس عدد کے رکنے کا انتظار کر رہی ہے نشنال دسک نیوزلیف